دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک قویتہ کی سامردھے ہوتی ہے وہ اتنی شکتی شالی ہوتی ہے کہ جس بات کو کہنے میں جانے کتنے پیجس رنگے جا سکتے ہیں ان ہزاروں لاکھوں شبدوں کو محض کچھ پنگٹیوں میں کہہ دینے کا ہنر ہے قویتہ اور یہی اس کی سچی شکتی بھی ہے تو اپنے اس ورطمان سمیے کو لے کر ان دنوں جو کچھ میں نے محسوس کیا انہیں اس قویتہ کی چند پنگٹیوں میں کہنے کی کوشش کی ہے دیکھئے گا اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب بوٹی بیچ کے بھی روٹی نہیں ملتی اور بکنے کو تیار لوگوں کو قیمت نہیں ملتی اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب مردوں کو کاندھا دیتے زندہ لاشیں ہیں چلتی اور کسی کی آنکھ نہیں امرتی اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب کسی کی تھالی کے گھی میں اوپر اوپر کسی کا لہو تیرتا ہو اور پھر بھی کوئی کور کسی گلے میں نہ اٹکتا ہو اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب حالات اور سوارت کے اولوں سے چپٹی ہوئی فصل پر کوئی کسان ہو شو سا لیٹا اور کوئی بادل کو تکتا چائے کا پیالا اور کویتا لیے ہو بیٹھا اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب بچانے والوں کے ہاتھ کوج ہی نہ ہو اور مارنے والوں کے پاس وجہ تک نہ ہو اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب ننہی لاشوں کی چھائیائیں ہو وکرال اور کلکاریوں سے خوف کھانے لگے سنسار اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب لہو کھولنے کے وقت پر تھنڈا پڑ جائے اور گلے کی گرہٹے کراہوں میں بدل جائیں اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے ان حالات کو بھی اپنے حال پہ ترس کھانا چاہیے جب جینا بھر ہی ہو لگتا ہو محال اور کیوں ہے زندہ یہی بن جائے سوال اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے جب کہنے سے زیادہ سہنا آسان لگتا ہو اور خاموش وقت کسی کو نہ کھٹکتا ہو اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے اس سمیے سے ڈر جانا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے اس سمیے سے بھی جب کسی بات سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے کیونکہ یہی سے ہر ڈر سے نکلنے کا راستہ نکلتا ہے اسی لئے ایسے وقت کو انتظار کا مقصد بنانا چاہیے ایسے وقت پر ایمان لانا چاہیے ایسے وقت پر ایمان لانا چاہیے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھیک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں